یہ جو آغا خانی ہے ان کا یقیدہ ہے کہ جتنا زیادہ دولت کمائیں اتنا ہی وہ بڑا جنتی ہے اور دعودی بھورے ایک آدمی مرتا ہے یا مر گیا اس کے رشتزار جاتے ہیں اور دعودی بھوروں کا جو مذہبی آدمی ہوتا ہے اس کو ملہ کے دے ملہ جی اس کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا بھائی مر گیا اور اس کے لیے جنت کا انتظام کر رہا ہے تو وہ پوچھتا ہے تین قسم کی جنتیں صرف دو کمرے برانڈا اس کے ساتھ ٹیلنے کی جگہ نہیں ہے فریج ہے ڈی فریزر نہیں ہے دوسری جنت تین چار کمرے اس کے ساتھ لان بھی ہے اندر فریج رکھا ہوا ہے باہر ڈی فریزر بھی ہے تیسری جنت بہت بڑی کراچی سے بھی بڑی ہے تو وہ پر کہتے ہیں کہ میں دس لاکھ لائے ہوں تو کہتے ہیں اس کے ساتھ چھوٹی جنت ملے گی دو کمروالی اور اس کے ساتھ برانڈا اور بس باگ ٹیلنے کی جو جگہ ہے اس میں یہ نہیں ٹیلے گا تو وہ کہتے ہیں چلو یہ ہی ٹھیک ہے ہمارے پاس اور پیسے نہیں ہے وہ پیسے لے کے رکھ لے تھے پھر خط لکھتے ہیں بائی جبریل جبریل علیہ السلام بائی جبریل یہ بندہ آرہا ہے یہ اچھا بندہ ہے لیکن اس کو ہم نے یہ دو کمروالا مکان دیا ہے اور یہ جو باہر لان ہے اس میں ٹیلنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ پیسے کم ہیں اب باقی کھانا دونوں ٹائم کھائے گا اس کو فروٹ اچار مربع سب چیزیں دیں گے اس کا خیال لکھنا نیچے اپنے دست کر کے مور لگا لیتا ہے اس کو وہ دے لیتا ہے اور وہ کاغذ وہ کفن میں مرزے کے سرانے رکھ لیتا ہے وَغَرَّهُمْ فِي دِینِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُو دھوکہ دیا ہے ان کو دین کے بارے میں جو یہ کرتے تھے موسیقی موسیقی